اسلام علیکم دوستو اپنے لیبریری کے سوفٹویرز کے فائنل لیکچرز میں آج ہم جون صاحب ایک مین فارمز اور اپنے سوفٹویرز کو اپریٹ کریں گے جس کے اندر ہمارے لازٹ لیکچرز میں جون صاحب کیوری کے فارمولے اپلائی کر رہے تھے لیکچرز لینٹی ہونے کی وجہ سے ہم نے اسے وہاں سے چینج کیا تو توڑا اس کا view آپ کو دکھا کر پھر آگے چلتے ہیں ایک اس میں ہم نے فارمولا جون سے ہے وہ بک کی conditions کے حوالے سے ہم نے ایڈ کیا ہوا تھا کہ اگر ہمارے بس بک جون سے ہے وہ damage ہو جاتی ہے کہ ہم نے لکھا ہے کہ if book conditions is equal to good تو fine نہیں ہوگا اگر بک کی condition some damage ہے تو جو بک کی price ہوگی جو اپنے field میں لکھی ہوئی ہے اس book price کا 25% charge کیا جائے گا اگر بک کی condition damage ہے تو بک پرائز کا 70% charge کیا جائے گا اور missing ہونے کی صورت پر ہم نے جون صاحب وہ سارا amount وہاں پہ charge کرنی ہے اب یہ extra day کا fine تھا extra day کا fine میں کہا گیا ہے کہ اگر بک کیا جو return date ہے وہ ہمارے پاس جو فارمولے سے generate کی گئی ہے اس سے زیادہ ہوئی تو کیا کریں کہ جو return date ہے اس میں سے minus کریں وہ date اور اسے multiply کریں 10s کے ساتھ یہ per day کا fine ہے اور یہ total amounts میں ہم نے کیا کیا ہے کہ جو اس کا fine ہے اور extra day fine ہے اور جو بک condition fine ہے یہ اس میں plus کروا دیا تو اگر ہم یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس book issue date type کر رہے ہیں پانچ دس دوہزار اٹھارہ ID card number اب اگر ہم یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ book missing ہے missing کی صورت میں جو کتاب کی قیمت ہے وہ لی جا رہی ہے good ڈالنے کی صورت پر fine نہیں ہے اور some damage پر 25% damage پر 75% جبکہ missing پر 780 جو book کی price ہے وہ واپس ہو رہی ہے اب یہاں پر جو book واپس کرنے کی یہ book کے return date 15 تھی یہ واپس کی گئی ہے 23 کو اگر ہم یہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ یہ book ہمیں واپس کر دی گئی ہے 14 کو تو 14 کی صورت پر fine کو ہی نہیں ہے total mounds یہ 700 سی پہ کریں گے کیونکہ book کی conditions جونس کی ہے وہ missing ہے اور اگر یہ ہمارے پاس 15 تھی اور اس سے ایک دن late آئے ہیں تو ایک دن کے extra day دس دن کا fine ہے 700 سی میں یہ جمع ہو گئے یہ 790 اسی کو پھر ہم forms کی شکل میں وہاں پہ call کر چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس جونس ہے وہ اسی حوالے سے ایک form بنا ہوا ہے یہاں پہ ہم بٹرز بنا لیتے ہیں دو ایک بنا لیتے ہیں add records کا اگر ہمارے پاس کو دوسرا records آتا ہے تو ہم وہ وہاں پہ add کریں جبکہ ایک records بنا لیتے ہیں form کو close کرنے کا اگر ہمیں یہاں سے باہر جانا ہے تو ہم اس صورت پر forms کو close کر سکیں یہاں پہ جی ایک title اس کا دے رہتے ہیں book ڈینک ڈینک فاربیٹنگ میں آ کر ہم نے ذرا فارنس سائز کو چینج کر لیا میٹ پہ ایڈجیسٹ کر دیا بیکرونڈز کا کلر گرین آورال ایک ہی لیوٹس لے کے چل رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہی اس کے فارنس کا بھی بن چکا ہے یہ ایک بک ایشو ڈیٹس اسے ہم نے ذرا علاہ دہ کر لیا یہ ہمارے پاس اب جونڈز ہے وہ فارم بن چکا ہے ہم اسے ذرا ایک دفعہ اپریٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس آ گیا ڈیٹ آ گئی تو ہم نے پانچ دس دوزار اٹھارہ آئی ڈی کار نمبر ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ سات پھر جب یہ جو کتاب تھی یہ علی صاحب نے پرچیز کی ہے سویر دکھا دی کتاب کا نام سات سو اسی اب یہ پانچ تاریخ کی بک ہے تو یہ اس کا ریکارڈز آ گیا بک کی کنڈیشنز ہم وہاں سے چینج کر رہے ہیں لیمج ہونے کی صورت پر وہ چار جیز ہیں تو انہوں نے ہمیں دو سو پانچ ربیہ پی کرنے ہیں ایک سو پچانوے فائن ہے دس ربیہ یہ ان کا یہ ریکارڈز جہاں پر آ گیا یوں ہم جونس ہے وہ ان کا ریکارڈز وہاں پہ ایڈ کر سکتی ہیں اب یہاں پہ ہم نے جو اپنے فارمز کا یہ بک ایشو ریکارڈز کے حوالے سے تھا اس پہ اپنے فارمز کی انٹری کرتے چاہتے ہیں ہو سکتا ہے جب ہم بک ایشو کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر ضرورت پڑ جائے ایک تو ریکارڈز ایڈ کرنے کی ہے ایک ڈیلیٹ کرنے کی ہے تو ہو سکتا ہے یہی پر ہمیں ضرورت پڑ جائے کسی ایک آدمی نے ہمیں بک ریٹرن کرنی ہے تو ہم یہاں سے اس فارمز کو اپن کر رہے ہیں جس میں سے بک ریٹرن ہونی ہے اور وہ وہاں پر اس ریکارڈز کو دکھائے گا بٹنز کا نام چینج کر دیتے ہیں بک ریٹرنز ریکارڈز اور اسے فنش کر دیتے ہیں انہیں بھی اس کے ساتھ سیلیکٹ کر کے ارینج میں الائن کر لیتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ اور اس کی ویٹس پہ جونسہ ہے وہ میڈیسٹ پہ ایڈیسٹ کرنے کے بعد اب اسے لیفٹ پہ الائن کر لیتے ہیں یہ ہمارا فارم جونسہ ہے وہ کچھ اس چکل میں بن گیا ہے جہاں سے اگر ریٹرن کرنی بھی اسے کلک کریں گے تو اس سے ہمارا دوسرا فارم اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فارم جب اوپن ہو تو وہ کلوز ہو جانا چاہیے تو ہم اس بڈنز کے اوپر ایک میکروز اپلائی کریں گے جو انشاءاللہ ہمارے اگلے لیکچرز میں اسے ڈسکس کیا جائے گا کہ وہ میکروز ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ ہم اپنے سوفٹرز کو کچھ تھوڑا سا محدود کر لیتے ہیں یہ ہم نے یہاں پر آ کر بٹنز بنا لیے اسے ہم نے کلوز کر دیا اب ہم ایک ڈیزائنز کرنے لگے ہیں مین فارم جو کہ ہمیں فائرز کے شروع ہونے پر چاہیے ہم اس کے اندر بٹنز کریئٹ کریں گے جسے ہم اپنے سوفٹرز کو آپریٹ کریں گے یہ ہمارے پاس پہلا فارم جو انچا ہے یہ اوپن ہم کریں گے جس کے اندر آ کر ہم ممبرز کے ریکارڈز انٹری کریں گے انٹر میمبر گریٹا دوسرا جو ہم یہاں پہ بٹنز بنایں گے اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں انٹری کریں گے انٹر فارم جو انچا ہے وہ یہاں پہ کریئٹ کر لیں گے ہاں جی دوستو ہمارا مین فارم جو انچا ہے اس پہ ہم نے بٹنز ریزائنز کر لی ہیں یہ ہم نے ایک لوگوز کے طور پہ جو انچا ہے وہ کتاب لیبریری ہے تو اس سوال سے لوگو ہم نے وہاں پہ پیسٹ کر دیا اب جو انچا ہے وہ ہم اس کو تھوڑ سا آپریٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ فارمز کو ہم پہلے سیف کروا لیتے ہیں اس کا نام ہم نے مین فارم رکھ دیا اب ہمارے پاس اسے لوگ کرنا چاہتے ہیں تو مین فارم یہ آ گیا جی پہلے ہم نے فائل آپشنز پہ آ کر آپشنز پہ آئے اور یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے کرن ڈیڈا بیس کو سیلیکٹ کیا اس میں ہم نے یہ اینیبلز کی آپشنز کو ختم کر دیا یہاں پہ مین فارمز کے طور پہ ہم نے سب سے پہلے کون سا اوپن ہو وہ ہم نے لکھا اور اپلیکیشن کا جو ٹائٹلز اوپر پہ نظر آئے گا وہ ہم نے لکھ دیا اپنے کتاب آئیکن ابھی ہم نے ڈیزائنز نہیں کیا وہ انچنز راپ کو پورل کے لیکچرز میں لوگوں سے وغیرہ بنانے بھی سکھائیں گے یہ نیوگیشن سپین ٹو سائٹس پہ نظر آتا ہے یہ سے یہاں سے لکھ کرے گا اور یہ اس کی مینیو باز کو وہاں سے ختم کر دے گا یہ کرنے کے بعد ہم نے اسے اوکے کا بٹن پیس کر دیا یہ ایک دفعہ ریسٹ ہونے کو کہہ رہا ہے فائلز کو ہم بند کر کے دوبارہ سے اسے اوپن کرتے ہیں جب آپ یہ سیڈنگز چینج کریں گے تو آپ کو ایک دفعہ فائلز کو بند کر کے دوبارہ اوپن کرنا پڑے گا تو ہم وہ فائلز اوپن کرتے ہیں اب یہ فائلز جب اوپن ہوئی ہے تو ہمارے پاس یہ اوپر آپ دیکھیں گے باقی کی آپسنز پر آئیڈ ہو گئی ہیں اور لیفٹ سائٹ پر کلک کرنے پر بھی وہ نظر نہیں آ رہا یہ اب ایسے ساپٹس بنا ہوئے ہیں یہاں پہ ہم میمبر ڈیٹر انٹری کے لیے کلک کرتے ہیں یہاں ایڈ ریکارڈ پر کلک کریں گے کوئی بھی ایک نیا ریکارڈ چونس ہے وہ ہم اس میں ٹائپ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم یہاں پہ ایک آئیڈ گارڈ ون ٹو ٹری فور فائف ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون اور تری ایڈ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس چونس ہے یہ ہے زائد سب والد کا نام ان کا چونس ہے مجھاوید ہے ان کا سیل نمبر زیرو تری اینڈر ون ٹو تری تری فور فائف سکس سیون ڈیٹر پر برت ان کی پانچ نو اور دوزار ہے انہوں نے ہمارے پاس آج ہی جوائن کیا ہے اور ان کا آپ کو پیشنٹ ہوئے ہیں یہ سٹوڈنٹس یہاں پہ نوڈ لکھا ہوا ہے کہ ڈبل کلک کریں پکٹر باکس میں تو ہم نے ڈبل کلک کیا ایڈ کا بٹن کلک کر کے ہمارے پاس جو پکٹرز ہوگی ہمیں ہمیں ایک پکٹرز ایڈ کروا لیتے ہیں ایڈ رکارڈز کیا ہوں سیف ہو گیا یہاں سے ہم نے کلوز کیا اپس آگے پوپلیشرز کا رکارڈز ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہم نے سکس ایک نیا رکارڈ لکھا پوپلیشرز کا نام جو ہمارے پاس ہے نیا رستہ یہ ہمارے پاس ہے کتنے چاہیں گے ایڈ کریں گے اسے کلوز کر دیا رائٹر ہمارے پاس جو بھی ہوں گے یہ ہمارے پاس ہے جی ایک رائٹرز کا نام ہم ایڈ کر لیتے ہیں بابر بلال اور ویسے ہی جو کتاب کی نئی ہمارے پاس آئے گی ہم اس کی انٹری یہاں پہ کر سکتے ہیں آرزو کے نام کی کتاب ہے یہ ہمارے پاس نون سو تیس سو پہ پہ ہے اب ہم نے بوک ایشو کرنی ہے یہاں پر ایک نیار ایک اور جایڈ کرنے لگے ہیں بوک ایشو کرنے لگے ہیں ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے تیرہ تحریکھو ایمپلوئے کا نمبر جو ہے ہمارے پاس وہ ایڈ کر دیا اب جیسے ہم نے نمبر ایڈ کیا تو جو ڈیٹا ہم نے وہاں پہ ٹائپ کیا ہوا تھا وہ ڈیٹا ہمارے پاس یہاں پہ شو گیا یہاں پہ آکے ہم نے کون سے کتاب وہ پبلشیرز کون سے ہیں وہ نیا رستہ ہیں یہ بابر بلال صاحب کی کتاب ہے اور کتاب کا نام آلزو ہے 930 کی ہے 23 تاریخ ودی ان کے ریٹرن کرنے کی یہ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں سے بھی جائے تو ہم بوک ریٹرن کرنے کے لیے وہاں سے جا سکتے ہیں اور اگر نہ ہوا تو ہم یہاں سے کلوز کر سکتے ہیں ایک بٹن اس کا کلوز کا بننا چاہیے تھا اب بوک ریٹرن کرنے کے لیے اسے کلک کریں گے تو بوک ایشو جو کی گئی تھی ہم اس کی ڈیٹ وہاں پہ ٹائم کرتے ہیں تو بوک ایشو تیرہ کو کی گئی ہے اگر ساری تیرہ دس اور آئیڈی کارڈ نمبر یہ ڈیٹیل آگے جی اب یہاں پر آگیا ہے کہ بوک کی کنڈیشن جو واپس کی ہے تو وہ کیسی ہے اگر تو وہ کہتے ہیں گوڈ ہے تو اس صورت میں بوک کی کنڈیشن کا فائن نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں جی کچھ ڈیمیج ہے تو وہ جو کتاب کی قیمت سے 930 روپے اس کا 25% چارج کی ہے اگر وہ کہتے ہیں ڈیمیج ہے کنڈیشن پر دیکھا جاتا ہے ایک لیمٹس رکھی ہوئی ہے تو وہ 930 کا 75% 6903 میں ہے اور اگر وہ کہتے ہیں یہ کتاب میس ہے تو 930 روپ ٹوٹل اب آج کی ڈیٹ یہ کتاب جو گئی تھی یہ ہمارے پاس گئی ہے یہ 23 کو آنی چاہیئے تھی لیکن بائی چانس یہاں پہ ڈیر جونس ہی ہے وہ 26 کی کر دی گئی ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس لیٹ ہے تیس سن لیٹ ہے تو لہٰذا 900 سٹارٹ پر یہ پی کریں گے نیا ریکارڈز ایڈ کرنا ہوا تو یہاں پہ کلک کر کے وہ نیا ریکارڈز ایڈ کر سکتے ہیں کلوز کرنے بھی یہ کلوز ہو گیا یہ ہمارا اوبرال ایک سوفٹریز ہے جس میں ہم نے ایک لائبریری کے حوالے سے ڈیزائن کیا ہے ہمارے چینلز کے ساتھ جڑے رہی ہے ہم اس طرح کے مختلف سوفٹریز چون سے بنانے کا میتھڈ اپلوڈ کرتے رہیں گے جس کا بیسی مقصد آپ کو یہ ایویرنس دینا ہے کہ ہم ایک ڈیٹا بیس کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی ویب سائٹ کے حوالے سے کچھ جانا چاہے یا آپ کوئی سوفٹریز بنوانا چاہتے ہیں یا فیب سرچ بنوانا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشنز میں ہم سے رفتہ کر سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینلز کے ساتھ جڑے رہیے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ دی رہیں چینلز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ